خوف تھوڑا سے زیادہ بڑھتا ہے تو ان کے دل کی دھلکن تیز ہو جاتی ہے بعض اوقات کسی اپنے کی موت کا خوف یعنی آپ نے کسی کو مرتے ہوئے دیکھ لیا بعض اوقات ہم مریض کو یقین دلا دلا گے نا کہ تم مرنے والے اور مار دیتے ہیں اس کو ہمیں کمپیریزن اپنے آپ سے کرنا چاہیے لوگوں سے نہیں کرنا چاہیے اچھا ڈاکٹر سب میں ایک چیز کو ڈسکس کرنا چاہوں گے ہمارے پیرنٹس بھی جیسے کے لیٹ ایج میں جا رہے ہیں اور ہم کمیگ باک ٹوپک کہ ہم نے فیرز کی بات کی تو جو اولر پیپر ہوتے ہیں ہمارے گھر میں جو بڑے بزرگ ہوتے ہیں اکسر ہم ان سے باتیں سنتے ہیں ایک خوف پی سمٹائم کچھ لوگوں میں ہمیں دکھائی دیتا ہے یہ جو موت کا خوف ہے اب یہ بھی پڑا ہے ہم نے کہ نہیں اس سے تو درنا نہیں چاہیے یہ تو یہاں زندگی ہے وہاں پر موت بھی ہے لیکن یہ خوف ہمیں جوانی میں کبھی محسوس نہیں ہوتا لیکن جیسے سے سے یو گیٹ اولٹ انسان کو کبر یاد آنا یہ بھی ایک خوف ہے جو بہت سارے لوگ سینے سے لگائے بیٹھے ہیں یا اس کے بارے میں سوچتے رہتے ہیں کہ اب کیا ہوگا لائف آفٹر ڈیتھ اب کیا کیا اب تو ریزلٹ کی باری ہے تو اکثر اولر پیپل جو ہے وہ اس خوف میں میں نے ان کو مبتلا دیکھا بھی ہے اور آپ نے بھی observe کیا ہوگا لیکن میں آپ کو یہ بتا دوں کہ قطعی طور پہ ایسا نہیں ہے کہ صرف اولڈ پیپل ہمارے یہاں ایک بقاعدہ کنڈیشن ہے جس کو پینک اٹیکس کہتے ہیں اور یہ ہوتا ہی زیادہ تر ینگ لوگوں میں ہے اور ان کو موت کا خوف ہوتا ہے اور پھر جب وہ خوف تھوڑا سے زیادہ بڑھتا ہے تو ان کے دل کی دھلکن تیز ہو جاتی ہے ان کا مو خوشک ہو جاتا ہے پھر انہیں لگتا ہے کہ مجھے کچھ ہونے والا ہے کئی بیوش بھی ہو جاتے ہیں then they're taken to the hospital hospital والے جب چیک کرتے ہیں تو سب وہ ٹھیک ہوتا ہے ان کو reassurance منتی ہے پھر وہ دو چار چھے ہفتے ٹھیک رہتے ہیں and then again that thought comes into their mind and this condition is called اس کو پینک اٹیک کا نام دیا جاتا ہے اور this is the worst fear you know of death ڈاٹ سایب یہ کیوں حاوی ہوتے ہیں اس کی وجہ عام طور پہ یا تو کوئی بیاد ایکسپریئنس ہوتا ہے بعض اوقات کسی اپنے کی موت کا خوف یعنی آپ نے کسی کو مرتے ہوئے دیکھ لیا کوئی بہت close آپ کا حتیٰ کہ even ٹی وی بھی آپ نے کوئی ایسا سین دیکھ لیا اور یہ اگر جو لوگ سن رہے ہیں I'm sure ان میں سے بہت سے لوگوں نے یا experience کیا ہوگا یا ایسے لوگوں سے ملے ہوں گے and miserable life ہوتی ہے ان کی اور پھر یہ کیا کرتے ہیں کہ یہ اس سے آگے چل کے ان میں social anxiety آتی ہے پھر ان کو یہ خوف ہوتا ہے کہ ایسا نہ ہو کہ چلتے ہوئے چلتے ہوئے میں گھر جاؤں they stop going to the mobs کئی پیشنس کو میں نے دیکھا کہ جو Lahore چھوڑ کے یہ جو راوی کا پل ہے کراس نہیں کرتے کہ میرا ڈاکٹر تو Lahore میں ہے اگر مجھے راوی کے کراس جا کے کچھ ہو گیا تو وہ سیو می تو یہ وہ خوف ہے اور جوانی میں نے ان کو بیس پیس گھنٹے بھی بھی اگر بھائی روڈ ٹریویل کرنا پڑے تو وہ ہی کنڈ ۔ لیکن وہ ہوای جہاز میں نہیں جا ساتے کیونکہ ان کو فو بیا ہے اور خوف ہے کہ خدا خاصتہ اگر کریش کر گیا تو بلکل، کلسٹرفوبیا، ایگروفوبیا، اچھا، اب آجاتے ہیں بڑی عمر کے لوگوں دیکھئے بڑی عمر کے لوگوں میں ہم کبھی شامل ہیں اور جب آپ زندگی گزار رہے ہوتے ہو تو جوانی میں اور بھرپور جوانی میں تو خیر موت کا کنسپٹی نہیں ہوتا آپ تو کپروں میں بھی جاتے ہو تو آپ کو لگتا ہے کہ یہ عجیب مخلوق ہے یعنی ہمارا ان سے کوئی تعلق نہیں ہے ہم نے تو کبھی یہاں پہ آنا ہی نہیں ہے آپ تو اپنے گولز پورے کر رہے ہوتے ہو زندگی کا دستور ہے کہ جب آپ کے مراحل سے گزرتے ہوئے اپنے گول پورے کر رہے ہوتے ہو پہلے آپ بچے تھے، بڑے ہوئے، نوکری کی، بچے ہوئے، ان کی شادیاں ہوئیں پھر آپ کو لگ رہا ہوتا ہے کہ اچھا آپ آگے کیا رہ گیا ہے تو یہی لگتا ہے کہ اب سب جا رہے ہیں تو میری بھی بھاری آنے والی ہے لیکن یہاں پہ وہ لوگ جو خود کو بیزی رکھتے ہیں دیکھئے موت کیا ہے موت جب کسی کو یہ یقین ہو جائے نا کہ اس دنیا کو میری ضرورت نہیں اور مجھے بھی اب اس کے ضرورت نہیں رہی تو پھر آپ کی بوڈی کے سیلز کے جو دروازے ہیں نا وہ بند ہونا شروع ہو جاتے ہیں اور اب طبعی موت کے جو لوگ ہیں ان کو دیکھئے گا وہ کچھ عرصہ پہلے کھانا پینا کم کر دیتے ہیں رزق کم ہو جاتے ہیں پھر اسی طرح دیکھئے گا کہ ان کو پشتاوے پھر بعض اوقات ہمارے دہی علاقوں میں انٹیوشنز بھی ہو جاتی ہیں وہ اپنے رشتداروں کو بلا کے بچوں کو بلا کے پرانی باتیں یاد دلا کے مافیاں مانتے ہیں یہ ہمارے جو مارڈن جو لوگ ہیں وہاں پہ کم ہیں لیکن جو جتنی سادگی کی زدگی گزارنے والے لوگ ہیں ان کو سارا بتاؤں اور پھر میں آپ کو ایک دلچسپات بتاؤں کہ ایک اور جو کلچر ہے ہمارا بعض اوقات ہم مریض کو یقین دلا دلا کے نا کہ تم مرنے والے اور ہمار دیتے ہیں اس کو یعنی اس کے تھوڑا سا بیمار ہوا تو اس کے آس پاس کھڑے ہوگے سورہ یسین پڑھ کے اس کے موہ پہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ پھر تیرا آخری وقت ہے تو کوئی غلطی ہوگی تو معاف کر دو تو فلانہ کر دو موت اللہ تعالی نے جس دن لکھی ہے آنی اسی دن نے تو جتنی دن اللہ نے دیئے ہیں مجھے یاد ہے ایک میں کتاب پڑھ رہا تھا تو اس میں ایک واقعہ ایک گورا جرنل تھا اس کی ایش تھی 99 years تو اس کے پاس ایک جرنلس رہا ہے تو اس نے کہا کہ سر which book are you reading تو اس نے اس کو دکھائی اور اس پر لکھا ہوا تھا how to begin a good life at an age of 99 years تو اللہ تعالی نے جتنی لکھی ہے لکھی ہے اور ہمیں تو خوش ہونا چاہیے کہ اللہ نے ہمیں اتنا موقع دیا میں بڑے عمر کے لوگوں کی بات کر رہا ہوں کہ اتنی زدگی گزار لی اور اب تو جا کے اب جو اچھا کیا برا کیا وہ تو ایک الک بات ہے وہ تو معاف کرنے والا ہے تو خوشی خوشی تیاری پکڑے اور ڈپریس نہ ہو یا اس کو اپنی ناوس پر حاول نہ کریں صرف میں نے دیکھا ان ماں باپ کو پریشانی لاہق ہوتی ہے جن کو لگتا ہے کہ ان کے بچے سیٹل نہیں ہیں خاص طور پر بیٹی آنگر سیٹل نہ ہوں لیکن میں ان کو بھی یہ کہتا ہوں کہ ہماری جو لوگ ہیں ہماری اوقات کیا ہے اللہ نے ہی تو سب کچھ کرنا ہوتا ہے اللہ نے جس کو پیدا کیا جوان کیا اللہ ہی اس کو سیٹل بھی کرے گا بے شک بے شک بلکل یقین ہونا چاہیے ہم دعائیں کر سکتے ہیں اور خوشی سے جب بلاوا آئے تو ہستے گلتے چلیں جانا چاہیے بلکل آشان اب سب ایک مسئلہ جس کی طرف اب میں ہائلائٹ کرنا چاہ رہی ہوں آپ اس کو بہت بہتر سے بتا سکتے ہیں کہ یہ خواتین میں ہے یا مردوں میں زیادہ ہے شہروں میں مجھے ایسا لگتا ہے شاید شہروں میں زیادہ ہے لیکن سوچل میڈیا کی رسائیہ دور دراز گاؤں میں بھی ہو چکی ہے میرا تو وہاں پر کوئی انٹراکشن نہیں ہو لیکن شاید وہاں پر بھی اب یہ دور شروع ہو گئی ہو یہ جو فیر آف بینگ جج ہے کہ ہمیں کوئی شخص مسلسل بیٹھا جج کر رہا ہے کہ اس کے پاس کتنا بنگلہ ہے کونسی گاڑی ہے اس نے لباس کتنا مہنگا پہ خواتین میں نے اس کا بہت شکار دیکھی ہے سم ٹائم ہم لوگ بھی شاہد چاہتے ہوئے نہ چاہتے ہوئے اس کا شکار ہو جاتے ہیں یہ کیسی ریس لگ گئی ہے یہ کیسا ایک خوف آگیا ہے ہم میں کہ ہم ہر وقت کتنی اچھی پچھر پورٹری کرنا چاہتے ہیں مجھے نہیں یاد پڑتا کہ میرے بچپن میں کبھی میرے پیرنٹس اس دوڑ میں لگے ہوں یا کبھی ہم کزنز میں کسی قسم کا کوئی مقابلہ ہو اب تو ایسے کہ جیسے ایک بھاگم دوڑ اور حلچل مچ ہوئی ہے دنیا پیسے کی پیچھے بھاگ رہی ہے تو یہ خوف ہی ہے نا کہ اچھی سوسائٹی میں گھر ہو بڑا ہو بچے اس سکول میں جائیں تو اس دوڑ سے اس خوف سے ہمیں چھٹکارہ مل سکتا ہے سکون مل سکتا ہے دیکھئے ایک تو میں آپ کو یہ بات کہوں گا کہ یہ خوف ہم سمجھ رہے ہیں کہ آج کل زیادہ ہو گیا کسی حد تک بات ٹھیک ہے لیکن یہ شروع سے تھا یہ جب سے انسان وجود میں آیا تب سے یہ تھا یہ دوڑ لگی ہوئی ہے اب پرابلم کہا ہوتی ہے پرابلم یہ آتی ہے کہ تین چار باتیں پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمیں کمپیریزن ہم اپنے آپ سے کرنا چاہیے لوگوں سے نہیں کرنا چاہیے مجھے یہ کمپیریزن کرنا چاہیے کہ جو کل میرا گزرا تھا یا ایک سال پہلے میں جس مقام پہ تھا آیا میں اس سے بہتر ہوں کہ نہیں ہوا اگر کل میں پس موٹر سائیکل تھی تو آج میں پس گاڑی ہے اگر آج میں پس گاڑی ہے تو کیا میں پس ایک سال بعد بہتر گاڑی سو ہمیں مقابلہ خود سے کرنا چاہیے کیونکہ لوگوں سے کتنے لوگوں سے کریں گے آپ ہمارے ہاں جو غلط چیز ہوتی ہے وہ لوگوں سے بھی مقابلہ نہیں کرتے وہ رشتداروں سے پڑوسیوں سے اور اپنوں سے کرتے ہیں ان کے اپنے وسائل ہیں ان کا اپنا سٹائل ہے آپ کسی کو دیکھ کے کہ اس کا ماسہ سرخ ہے تو اینٹ بار کے اپنا ماسہ کیوں سرخ کریں گے ہمارے ہاں تو یہ جملہ شاید اچھا نہ لگے کہتے ہوئے لیکن میں آپ کو بتا دوں کہ ہم اپنے بچوں کے پاس ہونے پر اتنے خوش نہیں ہوتے جتنے رشتداروں کے بچوں کے فعل ہونے پر ہو جاتے ہیں اللہ معاف کرے یہاں تک بھی کیفیت ہوتی ہے تو اس لئے دو باتیں یاد رکھیں ایک ہوتی ہے حسد یعنی آپ حسد کا مطلب ہوتا ہے وہ کیوں آگے نکل گیا اور ایک لفظ ہوتا ہے رشک حسد میں آپ کہتے ہیں وہ کیوں آگے نکل گیا رشت میں آپ کہتے ہیں نہیں میں بھی اس جیسا بنوں گا اور میں بھی آگے نکل گیا یہ آپ کو ڈیفرنس آج ہے سمجھ تو پیومت سکتے ہیں تو پیومت سکتے ہیں سکتے ہیں سکتے ہیں